کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے ہمارے دستر خان صحیح نہیں ہم جھوڑ بولتے ہیں ہم دلالی کے رشوت کے حرام کے پیسے اپنی بچیوں کو پالنے کے لئے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں امیں عاصب بھائی اگر حرام نہیں کھائیں گے تو ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی حرام نہیں کھائیں گے تمہاری بیٹی کے رشتہ کیسے ہوگا ارے میرے بھائی کیسا انسان ہے سلمان رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا تو اتنی بڑی مخلوق کچھ کیڑے مکونوں کو پالتا کیسے اتنا بڑا نظام چلاتا کیسے تو اللہ نے کہا اے سلمان طالعہ آپ کے کنارے پہ چلے جاؤ دیکھو میری خدرت کے جلوے سلمان کہتے ہیں میں طالعہ آپ کے کنارے پہ چلا گیا تو میں نے کنارے کیا دیکھا ایک چوٹی ہے اس کے موں میں ایک چاول کا دانہ ہے وہ چوٹی لف رائٹ کر رہی ہے دائیں بائیں دائیں بائیں گھوم رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد طالعہ آپ سے ایک میڈک باہر آیا چوٹی اس کے پیر پہ گئی اس کے موں کے پاس میڈک نے اپنا موں کھولا چوٹی اس کے موں کے اندر چلی گئی میڈک نے اپنا موں بند کیا اور موں بند کرنے کے بعد اسی طالعہ آپ میں ڈپکی لگائی میڈک غائب ہو گیا غائب ہونے کے بعد سلمان انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ میڈک باہر آیا مو کھولا تو چوٹی نکلی اب اس کے مو کے اندر وہ چاول کے دانے نہیں تھے وہ چوٹی نکلی ہے اس کے پیروں سے ہو کر کے زمین میں آئی بل میں سوراخ میں چلی گئی سلیمان علیہ السلام نے شکر کے سجدے کی بولے میرے مولا چوٹی کو دیکھا ہے دانہ لے کے جاتے ہوئے بغیر دانے کے دیکھا ہے کیا ماجرہ ہے میڈک نے مو میں رکھا لے گیا پھر واپس آگیا ہے وہ چھوڑ دیا کیا ماجرہ ہے دل کہے تو بولنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا یہ کیا مادرہ ہے آواز سلیمان سن اسی طلاب کے بلکل بیچ و بیچ میں ایک مٹی کا عبرا ہوا نشان ہے جسے جزیرہ اور ٹاپو کہتے ہیں اس ٹاپو پر میں نے ایک اندھا کیلہ پیدا کیا ہے وہ اپنی خوراک نہیں ڈھونڈ پاتا اس اندھے کیلے تک کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس چوٹی اور اس میڈک کو پیدا کیا ہے آئے 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 وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا جو پروردگار عالم جو کیلے مکوڑوں کا بھوکا نہیں سلاتا وہ اپنے نبی پر درود پڑھنے والوں کو بھوکا کیسے سلائے گا بس دو کام کرو میں تمہیں جامعہ اظہر جامعہ تر رضا جامعہ علیمیہ جامعہ اشرفیہ نہیں بھیج رہا ہوں صاحب بتا دوں آپ سے آپ اچھے خاص عالم بن جائیں گے اگر حلال خور ہو جائیں گے ہمارے دسترخان صحیح نہیں ہیں اس لئے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں بچوں کی آوارگی کا بیس دسترخان صحیح نہیں بچیوں کی آوارگی کی وجہ دسترخان صحیح نہیں ہمارا دل جو نیک کام میں نہیں لگتا ہے اس کی وجہ دسترخان آپ سرکار سرکاہ ہی شریف کی بارگاہ میں رہتے ہیں آپ بہت خوش قسمت ہیں ہندوستان میں جس شہر میں جائیں گے نا آپ کو ان کی کرامتوں کے جلوے ملیں گے آپ اپنے مریدوں سے یہ بھی کہہ سکتے تھے چائے کی دکان کھول لو آپ اپنے مریدوں سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اخبار بیچا کرو ہر شہر میں لیکن آپ نے وہ کام نہیں سوپا آپ نے کام کیوں کہا ٹیر پنچر بنایا کرو خدا کی قسم مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جب پچاس پچاس کلومیٹر تک کوئی ڈھابے نظر نہیں آتے ہیں اس وقت سرکار تیغ علی شاہ کا ایک فقیر چھوٹی سی دکان پہ چھپا ڈالے اور جب مسافر تھکے اپنی موت کے موں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے جاتا ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا میری گاڑی جواب دے گئی ہے پنچر ہو گئی ہے کون بنائے گا تب اسے تیغی سنٹر کا بورڈ نظر آتا ہے تب اسے زندگی کا چراخ مرجانے سے پہلے اسے روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ تیغ علی شاہ کون تھے پیسے والے تھے صحت بہت بڑی تھی کئی ہاتھ پاؤں تھے یہ کہاں تھے آسمان سے نازل ہوئے تھے نا 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 ایسی زمین پہ تھے مزاج کیا تھا اگر تم تیغی ہو اور ہم تیغی ہیں آئیے تیغ علی شاہ کا یہ اصول اپنائیں جب آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے مرید کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا مجھے وضو کے لیے پانی لے کے آؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لے کے آؤ تو مریدوں نے معلوم کیا کیا تھا آپ کے لیے پانی لائیا وہ اسے مرید آیا کہا حضور غضب ہو گیا کہا کیا ہوا کہا آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا تلپ رہا ہے زمین پر اس کے موں سے غلط پانی نکل لہا ہے خراب پانی دوڑے ہوئے تیغ علی شاہ سرکار آئے اور فرمائیں دیکھا تو واقعی گھولا زمین پر تلپ رہا تھا آپ زمین پر بیٹھ کر رہنے لگے آپ نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا کہا اے میرے مولا میرا دوست ہے یہ میرے سفر کا ساتھی ہے مشکلات میرا ساتھ دیتا ہے اسے شفا دے دیں ایسے ہاں پھرتے 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 تیغ علی شاہ سرکار اس کے موں سر کے پاس گئے تو دیکھا تو جھاگ نکل لہی تھی سفید موں سے گندہ پانی نکل لہا تھا چارہ کچھ موں میں کچھ باہر پڑا ہوا تھا تیغ علی شاہ نے اچانک اپنی ولایت کی نظر سے دیکھ لیا اور کہا یہ بتاؤ یہ چارہ کون لائیا ہے ایک صحبہ آگے بلے حضور میں نے لائیا ہے تیغ علی شاہ سرکار نے فرمای یہ بتاؤ یہ چارہ کس کھیت کا ہے کس کھیت کا چارہ ہے یہ فنہ کھیت کا چارہ ہے سرکارِ تیغ علی شاہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کھیت کیا تمہارا نہیں ہے کیا کہا حضور میرا نہیں ہے کہا پھر کس کا ہے کہا یہ کھیت فنہ صاحب کا ہے تیغ علی شاہ رونے لگے کہا صحیح بتانا جس کا کھیت ہے کیا تُو نے اس سے بغیر پوچھے قسم تیغلی شاہ سرکار رو کے بولے میں بھی حرام نہیں کھاتا جیسے میرا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے اگر تیغی ہو تو یار حلال کھاؤ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ دو کام کرو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے بہت سارے میرے بھائی تاہر بھائی نے کس واقعات کی فرمائش کی پھر کسی موقع پر ایسوں کی قدم کی نیچے بیٹھوں گا اور باتیں کروں گا ابھی یا اس سے پہلے اس کے بعد میری زبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنبی معتوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلام مجھے پیش کرنے کی اجازت دے دیں انشاءاللہ دعا کریں پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی کمیٹی کے سبھی افراد کے مخلصانہ جد و جہد کو سلام کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ